یقسوس مقامات جن کا اللہ والوں نے تیون کیا ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ کی عدیث سے اس جگہ پہ یقسوئی حاصل ہونا اور مقام پہ اللہ اللہ کی آواز خیال کے کانوں کو سنائی دینا اور غفلت کا اٹھ جانا اور مکمل طور پہ اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف لگ جائیں اور غفلت کا نام یہ لطیفہ جائے یہ بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آگے یہ فنا اور مقا کیا ہے بات سمجھتے ہیں فنا لیا کہ مٹ جاؤ جو نہ تمہاری بیگی رہے نہ تمہارے بچے رہے نہ تمہارا کاروبار رہے بس پچھنا رہے فنا ہو دو ہر شائع مدھا دو یہ بھی مال جانت ہے اور بقا یہ ہے کہ بس اس حال میں جب تم چلے گو جب تمہارے بدے کف کنڈا نہیں رہا کوئی شائع نہیں لی اب تم بقا کے منزل میں آگئے یہ بھی چالت ہے یہ بھی بدنصیبی ہے کہ فنا یہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ دو تارک دنیا ہو دو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا رحمہ نیت پھر اسلام اسلام میں رحمہ نیت نہیں ہے حدیشی میں آتا ہے کہ حضور نے سفر پہ جا رہے تھے ایک بندے کو دیکھا کہ دو وہ نے اس کے چادر کانی مجھے فرمایا اسے کیا ہو رہا تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوئے پانچ دن سے بغیر بخائی دیئے اور فرمایا کہ وہ بے موت مر چلے ہو میں اندہا کا نبی ہوں تو کچھ سے زیادہ بتقیر پریزکار ہو گیا ہے میں ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی افتار کرتا ہوں خبر دام مہینے میں ایک روزہ رکھتے ہیں کبھی اعتماعی دیتا ہے باقی سارا مہنہ اللہ کی دیو میں نیم دیکھاؤ اور واہ رمضان میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے حضور علیہ السلام نے دیکھا تین صحابی مسجد نبی شیل میں بیٹھ کے ایسے سے عید و پیمان کا رہے تھے ایک کہہ رہا تھا یا تم گواہو تو میں اتا سے ساری زندگی روزے رکھوں دوسرا کہنے لگا تم گواہو تو میں ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا تم گواہو تو میں ساری زندگی رات کو سو ہوں گئے جب ساری رات عبادت کروں حضور علیہ السلام سکھ انراز ہوئے مہینے کی جو یہ موت مغنے لگی ہو میں اللہ کا نبی میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا یہ باتیں اپنے طور تم کہتو شادی نہیں کروں کہ میں اللہ کا رسول بین شادی نہیں کی ساری رات میں جاگا کروں گا میں ساری رات نہیں جاگتا سو بھی جاگتا کچھ وقت جا کی عبادت تو تو فنا یہ نہیں کہ اپنی خواہشات ختم کر دینا فنا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے تعلیم کر دینا یہ فنا ہے یعنی انسان ایک ایک کر کے اپنی ساری خواہشات اللہ اور اس کے لحبت پر قربان کر دینا اپنی خواہش کہتی ہے نماز نہ پڑو اللہ رسول کیا اور حکم کہتا ہے کہ پڑو بڑو یہ فنا ہے اپنی خواہش کو چھوڑ دی اللہ کی خواہش کو رکھ دی اپنی خواہش کہتی ہے کہ جائز نجائز لیگے سے مال آنے لو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کہتی ہے نہیں نہیں جو حلال ذرعہ ہیں اس نے حلال ذرعہ سے آنے لو اور عام ذرعہ سے بند رکھو اپنی خواہش کو چھوڑ دیا اللہ رسول کی خواہش کو افتیار کر دیا یہ فنا ہے اللہ تو فنا و پقا کا مفروم جو حضرت نے لکھا پہلے سنیں پھر اس پر درہا قدر تفصیل سے غور کریں آپ فرماتے ہیں کتاب و تاریخات ترجمہ آپ فرماتے ہیں فنا یہ ہے کہ بندہ ذات حق کے قیام ذات حق کے قیام اور غلبہ کے سباب اپنی خیل کو نہ دیکھیں اور بکا یہ ہے کہ بندہ ہر چیز پر ذات حق طالع کا قیام اور غلبہ مشہدہ کریں یہ جو ہے یہ ٹیکنیکل فنی سی دیفنیشن ہے جو حضرت نے بیان فرمائی اور سادہ لفظوں میں میں جس طرح آپ کو ارزکار رہا ہوں اللہ تعالیٰ کلامِ قوات میں فرماتے ہیں یا ایوہِ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَادَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان وَرَسُولِهِ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنا حکم نہ چلاو یہ فنان جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ دے اپنا حکم ترکا حضور علی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنہیں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے تابع کر لیں میں نے قدر تفسیر سے ارز کیا تھا کہ انسان کے اندر پانچ قسم کی برائیاں ہوتی ہیں یا پانچ رہانی امراض ہوتی ہیں یا پانچ ایسی خواستیں ہیں جو اس کو عرش اور نامعان اللہ کی قرب سے روکتی ہیں وہ کون سی ہیں حسد تقبر غصہ تمہ یا لالت اور پانچ میں نمبر پر ناجائد شہوت یہ پانچ ہی تھے باقی اتنی بیماریاں ہیں روحانی اور کردار کی آدموں کی سب انہیں کی جڑے ہیں انہیں کی فروات بنیاد یہ ہیں تو وہ دنیا راس و کل خطیعہ ہے حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے دنیا پہ فریفتہ ہو جانا ہے تو امام غزانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ انسان ان پانچوں روحانی امراض یا بیماریوں یا قوتوں قوتِ عبد کے اندر ان کا عزالہ نہیں کر سکتا ایک خطر کرتے ہیں یہ خطر نہیں ہو سکتے جب تک سانس میں سانسہ یہ رہیں گی ان کا عزالہ نہیں کیا جا سکتا ان کا عمالہ کیا جا سکتا ہے ان کا عمالہ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی عداد سے ان کا ظالم بندہ چاہے میرے اندر سے حصد ختم ہو دے یہ نہیں ہوگا غصہ ختم ہو دے یہ نہیں ہوگا میرے اندر سے تمام ڈالچ نکل دے یہ نہیں ہو سکتا میرے اندر سے شاوچ نکل دے یہ نہیں ہو سکتا میرے اندر سے تکبر نکل دے یہ نہیں ہو سکتا آخر ماتے اللہ تعالی نے انسان کو تین قسم کی صلاحیتیں دیں دیں شیطانی صلاحیت ہیوانی صلاحیت اور ملکوتی صلاحیت یہ تین قسم کی قوت انسان میں شیطانی ایسی ہے کہ شیطان پناہ مانگ جائے ہیوانی ایسی ہیں کہ ہیوان بیٹھ کے چلے گئے اور ملکوتی ایسی ہیں غالب آجئے تو فرشتہ جو ہے اس کی پرواز میں پیچھے رہے صلاحیت آپ ماتصوفی ہوئے کہ جس کی اب نام اندر سے شیطانی قوت نکل سکتی ہے یہ تکبر کیا ہے یہ شیطانی قوت اکڑ گیا کس کے آگے اللہ کے آگے شیطان کس کے آگے اکڑ گیا تھا کون کون ہے میں نہیں جانتا میں آدم کو سعیدہ کروں یہ مٹی سے بنا میں آپ سے بنا تو اکڑ گیا ہوں اور نجائد شاوت یہ ہوانی قوت ہے غصہ شیطانی قوت ہے تمام دالت یہ ہوانی قوت ہے دیکھنے قوتہ جو ہے جب مردار کوئی نظر آجائے تو اس پہ جپڑتا ہے کھاتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرے قوتیں آجائیں تو ان پہ بھونکتا ہے بلکہ انہی پہ بھونکنے میں لگا رہتا ہے خود ابھی نہیں کھاتا کہ وہ دور رہے یہ مردار میرا ہے وہ ڈاؤگ انہیس شیڈو آپ نے کانی بچپن میں پڑی ہوئی